حیدر آباد کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سالانہ امتحانات میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے محمد آمیر میمن اور محمد یاسین قادری کی جانب سے لیاقت کالونی میں محفل نات و تقسیم اسنات کا احتمام کیا گیا جس میں عالمی شہرت یافتہ سنہ خواہوں نے حدیع نات پیش کی جبکہ معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا آزم سکندری نے اپنے عرفانی بیان سے شرکہ کے قلوب کو منور کیا بہت مزہ آیا شرکت کر کے کہ کس طرح سے یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم آم کی جا رہی ہے اور یہ تعلیم قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ایک معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں اور قرآن کی تعلیم ہی ہے جو ہمیں دور حاضر کی برائیوں سے بچا سکتی ہے اور دنیا میں بھی ہمیں صلوخ رو کر سکتی ہے اور آخری وقت میں بھی انشاءاللہ صلوخ رو کرے گی اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اور جن لوگوں نے اس حوالے سے کوششیں کاوشیں کی ان کی کاوشوں کا منبارکہ میں قبل فرمائے آمین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفیلوں کے نقاض سے آنے والی نسلوں کے تمام ہی بچوں کو دین امتین کے اس قرآن پاک فرقان حمید کی تعلیم سے بہرمان ہونے کی ان کو کاوشیں اور کوشش کرنے میں ان کا اہم کرداردہ کریں حضور کا فرمان ہے کہ جنہوں نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ شخص بہتر ہیں اور ہم اتنے ہی چاہیں گے کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے عام کی جائے دوسری جانب بچوں میں اسنات تقسیم کی گئی اور صلات و سلام اور دعا کے بعد حاضرین میں لنگر تقسیم کیا گیا کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ علی عمر شیخ سٹی نیوز حیدر آباد ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ڈیٹ جانیں